بسم اللہ الرحمن الرحیم مشتاق عمد بیگ ہیل سنگری سکول مکرسہ سے کلاس دسویں جماعت مضمون اردو ہے ہمارا موضوع ہے حیدر علی آدر لیکن پہلے ہم آتشا ایک شار ایک شار کی تشریف کریں گے شار یہ ہے نگوری سکندر نہے قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے تشریف شائر کہتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے ناپائدہ رہے پھنا ہونے والی ہے سکندر عظم اور دارہ جیسے بڑے نام والے لوگوں کے نام وہ نشان اس دنیا سے مٹ گئے حتیٰ کہ ان کی قبریں بھی ختم ہوئیں اب ہمارا وجود کہاں ہے ہم کہاں ہیں اب ہم پڑھیں گے حیدر علی آتش حالات زندگی حیدر علی آتش فیض آبال کے معزیز گرانے میں ستارہ سو ستہ سٹھ ایسوی میں پائدہ ہوئی بجپن ماہی والد کا انتقال ہو گیا جس کی بنا پر ان کی تعلیم مکامل نہ ہوئی لیکن اچھے استاد مصفہ مصفی کے شاگر ہو کر جلد استاد بن گئے لخنوں کی حالت بگڑ جانے سے پھکر وفاقہ کی طرف تدیت مائل ہوئی اور توقل وکنات میں یعنی قسم پرسی کی حالت میں زندگی گزاری جس کا رنگ تصوف لیے ہوئی جس کا رنگ درویشانہ ہے ان کے کلام میں موجود ہے زبان کی صفائی خیالات کی بلندی سادگی آپ کے کلام کی جان ہے آتش کے عشق میں بھی زندگی ہے اور زندگی پر عشق کی بلندیوں کا عکس پڑا ہے یہ دونوں چیزیں وہ الگ کار ہی نہیں سکی کیونکہ یہ سمجھ لینا کہ صرف عشق کے بلبوتے پر اس پہاڑ سے زندگی کو کار دیا جائے موسیقی